نام دہو و نسلے علی رسولِ حل کریم اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضراتِ گرامی ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک پاتھ ٹیوب پر خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ احباب اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہم اس چینل کے توصف سے آپ تک اسلامی کونٹنٹ بالخصوص خوابوں کی تعبیر پہنچاتے ہیں آج بھی اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک خواب کی تعبیر کے ساتھ اور وہ ہے خواب میں حوضِ کوثر دیکھنا حضراتِ گرامی خواب میں حوضِ کوثر مختلف صورتوں میں دیکھا جا سکتا ہے اور ہر صورت کی اپنی اپنی الگ الگ تعبیر ہے تو حضراتِ گرامی ہم آپ کو کونسی صورتیں بتائیں گے ان میں پہلی صورت ہے بمطابق حدیث حوضِ کوثر دیکھنا اب حدیث کے مطابق حدیث میں جو حوضِ کوثر کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں جو صفات بیان کی گئی ہیں اس جیسا حوضِ کوثر خواب میں دیکھنا تو دوسری صورت ہے کہ گدلہ یا میلے پانی والا حوضِ کوثر جو ہے خواب میں دیکھنا اسی طرح حضراتِ گرامی ایک تیسری صورت کے قیامت قائم ہونا اور حوضِ کوثر اس صورت میں دیکھنا اسی طرح حضراتِ گرامی چوتھی صورت کے خواب میں حوضِ کوثر کا پیالہ پینا اسی طرح پانچنی صورت کے خواب میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوضِ کوثر صاحبِ خواب کو دینا اور اسی طرح حضراتِ گرامی ایک آخری صورت کے خواب میں حوضِ کوثر پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھنا تو حضراتِ گرامی یہ صورتیں ہیں جن کی تعبیریں ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ ان تمام صورتوں کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہوگی کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں حضراتِ گرامی بنا آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے چلتے ہم اپنے موضوع کے جانب کے خواب میں حوضِ کوسر دیکھنے کی تعبیر تو پہلی صورت ہے حضراتِ گرامی کے خواب میں حوضِ کوسر بمطابق حدیث دیکھنا اگر صاحبِ خواب خواب دیکھتا ہے کہ اس نے ویسا حوضِ کوسر دیکھا ہے جیسا کہ حدیف شریف میں بیان کیا گیا ہے تو دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک اس کا مقام بڑا ہوگا اور وہ بزرگانِ دین میں شامل ہوگا تو الحمدللہ یہ انتہائی خوبصورت تعبیر ہے اسی طرح حضراتِ گرامی ایک دوسری صورت کے گدلہ حوضِ کوسر خواب میں دیکھنا اگر کوئی شخص خواب دیکھتا ہے کہ وہ ایسا حوضِ کوسر دیکھتا ہے جس کا پانی صاف نہیں ہوتا بلکہ جس کا پانی گدلہ ہے تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا منافق ہوگا اور اسے قرآن و حدیث کا علم نصیب نہ ہوگا تو حضراتِ گرامی یہ کوئی اچھی صورت نہیں جو میرا بھائی یہ صورت دیکھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے عمال پر غور کرے اور صدقہ دے بے شک صدقہ آنے والی مصیبتوں کو برے وقت کو ٹالتا ہے اسی طرح حضراتِ گرامی ایک تیسری صورت کے قیامت قائم ہونا اور حوضِ کوسر دیکھنا اگر صاحبِ خواب خواب میں دیکھتا ہے کہ قیامت قائم ہوئی ہے اور لوگ اسے حوضِ کوسر پر بلاتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا بادشاہ ظاہر ہوگا جو عدل و انصاف کرے گا اسی طرح ایک اور صورت کے حوضِ کوسر کا پیالہ پینا اگر صاحبِ خواب دیکھے کہ اس نے ایک پیالہ حوضِ کوسر پیا ہے تو دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں کے ساتھ دشمن ہوگا دوستوں کے لئے دل میں بغض رکھے گا تو یہ اچھا خواب نہیں ہے اسی طرح حضراتِ گرامی ایک پانچویں صورت کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوضِ کوسر دینا اگر صاحبِ خواب خواب میں دیکھتا ہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبِ خواب کو حوضِ کوسر کا پانی دیا ہے تو دلیل ہے کہ حضور کی شفاعت نصیب ہوگی تو یہ الحمدللہ انتہائی اندہ خواب ایسی طرح حضوراتِ گرامی ایک آخری صورت کہ حوضِ کوسر پر خواب میں نام لکھا دیکھنا اگر صاحبِ خواب خواب دیکھے کہ حوضِ کوسر پر اس کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ اس سے پیالہ اٹھا کر پانی پیتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی نیک اور صاحبِ علم شخص کی صحبت اختیار کرے گا اور دونوں جہان کی مراد پائے گا تو الحمدللہ یہ انتہائی بہترین خواب تو حضراتِ گرامی یہ تھا خواب میں حوضِ کوسر دیکھنا اس کی مختلف صورتیں اور ہم نے آپ کو بتائی ہیں اس کی مختلف تعبیریں تو حضراتِ گرامی اس ویڈیو کو صدقہِ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں تاکہ دوسرے احباب کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے تو حضراتِ گرامی اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گیا آپ کے ساتھ کسی نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے جزاک اللہ